نمشکار میں چترا جہوری اور میرے چینل میں سبھی کا بہت بہت سوالت ہے میں سمیں سمیں پہ بہت سارے ویڈیو الگ الگ دیتی ہوں اور میرے چینل کا جیسے کی نام ہے جوشے زندگی اب میں یہ آج کا ویڈیو میرا ہے اور میں آپ کو لائب آ کر یہ بتا رہی ہوں کہ کونہ جو ہے وہ بارش میں کتنا زیادہ آپ کو مقصان کر سکتا ہے فیل سکتا ہے اس کے بارے میں بتا ہوں جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارچ کی شروعات میں جو ہے وہ کونہ فیلہ شروع ہو گیا تھا اور بیچ میں آتے آتے لاؤگ ڈاؤن ہوا اس کے بعد ایک دن کا لاؤگ ڈاؤن اس کے بعد اور لاؤگ ڈاؤن ہوتا گیا اور ہمارے مانینے پر دھار مندری مودی جی نے سمیں سمیں پر لوگوں کو بہت ساری گائیڈ لائنز دی اور ساس مندرالے سے بھی گائیڈ لائنز آتی گئی لیکن اس کے ساتھ سار لاؤگ ڈاؤن ہمیشہ نہیں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ لاؤگ ڈاؤن سے اردھ بیوستہ پر فرق پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کونہ کا ایک بہا سنکٹ آیا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں ہمارے بھارت پر دیش پر بہت سارے سنکٹ اس سمیں آئے لئے جو کی الگ الگ ٹائپ کے ہیں چاہے وہ بارڈر کا ہو دیش میں اور بھی ہے کہیں پر آگ لگنے کی گھتنا کہیں پر کچھ اور کرائم کہیں پر کچھ اور تو الگ الگ چیزیں ہیں جو کی ہمارے دیش کو اس سمیں دیکھنا پڑھ رہا ہے اب میں آتی ہوں کرونا کے بارے میں دیکھیں کرونا جیسے ہی لاؤگ ڈاؤن ہٹا کرونا اور جیادہ فیلنے لگا اور یہ مہاماری نے بکر ٹروپ تھارڑ کر دیا اب اس میں کارڑ کیا ہے اس کا کارڑ یہ ہے کہ جب تک لاؤگ ڈاؤن تھا لوگ گھر میں تھے لیکن اس سمیں پہ بھی کچھ لوگ گھر میں رہتے تھے اور کچھ لوگ نہیں رہتے تھے اس طریقے سے لاؤگ ڈاؤن ہوا لیکن سکول کالج اور آفیس سب کچھ بند ہو گیا لیکن جب اس کو راج سرکار میں سنگل گورنمنٹ میں جب لاؤگ ڈاؤن کو ہٹایا تو اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے مارکٹ کل گئی ہے سارا کام سب صحیح چلے گا اور انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا تو جب ہم گھر میں رہتے ہیں جب ہم نیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کونہ ہے اور بہت بڑا سنکٹ ہے لیکن جب ہم مارکٹ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ آفیس کھل گئے لوگ آ جا رہے ہیں مارکٹ کھل گئی ہے ہر چیز مل گئی ہے تو اس سمیے پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں کوئی کونہ ہے اے نہیں لیکن آپ دیکھیں اس کی کیا ہوگا ہے اس کی اور بھیانک ہوتی چلی جا رہے ہیں کافی جادہ نکل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ماننی ہیں پردھان نکری جی کو یہ بولنا پڑا کہ نہیں لگا کل سے پھر لگے گا اور تیرہ جلائی جیسے کہ تیرہ جلائی سے یہ بات ہو رہی کہ پھر سے لگے گا کیونکہ لوگوں میں دھیان نہیں رکھا کوئی ماسک پہن رہا ہے تو ماسک ناگ پر پورا نہیں آرہا ہے اور کبھی ہاتھ نہیں دھول رہے کبھی ڈشنس نہیں رکھتے اس طرح سے بہت ساری کورم سے یا جو ہے آپ گھر میں سب سے ملنے جا رہے یا بھی آپ مارکٹ جا رہے ہیں مارکٹ میں بھی گروپ کنا کر کھڑے تو ایسی بہت ساہی سمسیاں ہیں جس سے کونہ درہے جیادہ کھیل گیا تو ہمارے ماننی پردھان نکری موٹی جی اور راسترکاروں نے یہ رسائید کیا کہ تیرہ جلائی سے پھر سے لگ ڈان کچھ سمی کے لئے کیا جائے گا اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ لوگنوں سے ہم لوگ نپڑ رہے ہیں لیکن اب جو یہ بارش کا سمیہ آرہا جو کی شروعات ہو چکی ہے بارش نے دستگ دے دی جیسا کہ آپ نے ہمارچل میں کلوں میں منالی میں اور یوپی میں آپ نے کئی چیتروں میں اور مہاراش میں بارش کی پہلی جو ہے فوار پڑ چکی ہے اور کئی جگہ میں بار آ چکی ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے منالی میں سنا بارش کا سیجن ہوتا ہے اس میں کلوں سے اور بچنا ہے دیکھئے یہ جو ہے ایک بارش کے سیجن میں جب بارش ہوتی تب سردی جکھام کاسی ہوتی بکھار ہوتا تھا تو ابھی تو یہ سردی جکھام کاسی بکھار ایک ایسا ہے کہ کسی کو بھی ہوگا لوگ ڈڑ جائیں گے کہ ہمیں کیوں ہوا کہیں اسا تو نہیں ہمیں کلوں نے ہو گیا ہے یا پپڑے سوکھانے کی پرابلم ہے آپ سرد پر نہیں جا سکتے یا باہر نہیں جا سکتے تو اس کے لئے میں بچنے کے بتاؤں گی کہ آپ مہنے میں اپنی لسٹ بنا لیں ایک ہی بار جائیں اپنے سامان پو لے کر رائیں تب ہی سینٹائز رکھ لیں بار بار آپ باہر نہیں جائیں اور آپ کو جتنی جربورت کو تب ہی باہر جائیں بارش پر نہیں بھی جائیں اگر آپ کو بہت جبوری کام پڑ گیا تو آپ چھاتا لیں سواست منترالے سے جو کارا بتایا لیا کارا دیکھیں بار بار سواست منترالے بول مطلب وہاں سے ہم لوگوں کو ایڈوائز لی دی جاتی سبی کو کہ بھائی آپ لوگ کارا جنبور پیئے اور درم پانی کو پیوک کریں اس کے ساتھ ساتھ کارا میں آپ کو پتا ہوگا کہ کارا بنانے کی الگ الگ ویدی ہوتی ہے لیکن صحیح کارا کیسے بنے گا آپ پانی جڑھائیے اس پہ تھوڑی حلدی ڈالیے دالچینی ڈالیے بڑی لہچی ڈالیے لونگ ڈالیے کالی بڑی ڈالیے اور گھڑکا پریوک کریں اگر گو سکے تو تلسی می تھوڑی سی ڈالیجئے تلسی کی پتھیاں اس کارے کو آپ کم سے کم دس پندرہ منٹ پکائیں اور اس کو رکھ لیں اس کے بعد گرم کریں آپ دن میں دو یا تین بار پریوک کریں اس کے بعد آپ گنگونا پانی پیتے رہیں گرم پانی پیتے رہیں اور آپ رات کو سوتے سمیں آدھے کب دودھ کے ساتھ آپ حلدی پیئے اگر آپ ایک گلاس دودھ نہیں لے سکتے تو آپ آدھے کب دودھ کے ساتھ جرور حلدی پیئے اسی کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے جیدہ کسی کے گھر آئے جائے نہیں آپ دشتنس رکھیں اب آپ شاپ میں مجھ جائیں جیدہ اگر آپ کو سمان مگانا ہے تو آپ بک بادسکر سے یا گنجو سے مموا سکتے ہیں سمان اور سمان کو آنے کی باد آپ سمان کو ایک دن دو دن پڑا رہنے دیجئے اس کے بعد سمانٹائز کریں دو تین دن دکھا کر دھوپ میں یا گھر میں ہی آپ دو تین دن چار دن پڑا رہنے دیجئے پیر یوز کریں اس کے ساتھ بارش پر آپ کے پاس دوائیں ہونی چاہیے جیسے کان کی پرابلم ہو گئی دات کی پرابلم ہو گئی یا آپ کو بکھار آگیا یا کوئی اور پرابلم سو گئی تو اس کے لئے دوائیں چھوٹی موٹی دوائیں رکھیے جیسے الیرڈی کی دوائیں بکھار کی دوائیں آئیڈٹس ہے ویڈس کی ڈپی ہے اور کف سیرف ہے کف کی گوڑیاں ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی دوائیں رکھیے جس کی وجہ سے آپ لوگ نہیں جا سکے باندر بانیش میں آپ نہیں جائیں گے اور اگر آپ دوائیں گے تو دوائیں بھی آپ کو سینٹائز کرنی پڑے گی دیٹال کی بوٹل سے فینائل ہے سینٹائزر ہے یہ سب روئی ہے پورٹن بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خرمیں اپنا سٹور کر کے رکھیں تھوڑا بہت رکھیں جو آپ کا ایک مہنے کم سے کم چل جائے تاکہ آپ کی بانیش میں آپ کو نہیں نکلنا پڑے آپ کے برچھاتا جنوب ہونا چاہیے پھر باریش میں کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ادھرک کا پریوک کریں دیکھیں ادھرک کا پریوک بیس پہلے بھی کیا جاتا تھا اور ابھی بھی ادھرک کا پریوک کریں لہنسون کا پریوک کریں اگر ادھرک آپ کو نہیں مل پاری مارکٹ سے آپ نہیں لے پایا تو پیسا سوٹ آتا ہے پیسے سوٹ کو آپ جو ہیں جیور اس کو بھی پریوک کریں ادھرک کا کریں لہنسون کا کریں اور سب سے جہوری چیچ ہے کہ باریش کے تائم میں سب سے جیادہ جکھام خاسی بکھار ہوتا ہے اب جکھام خاسی بکھار کو لوگ ایک الگ روپ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ مہاماری کرونا کا ٹائم ہے تو لوگ الگ روپ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو گھر میں خاسی آئے گی تو اڑوس پڑوس میں لوگ بولیں گے شاید اس کو بتا نہیں کیا بیماری ہو گئی ہے اس لئے آپ کوشش کریے کہ خاسی سے بچھئے تو آپ رات کو سوتے سمیں گھنگونا تیل کر لیجئے اور پیروں میں پیروں تیل گرم لگا لیجئے ناک میں ایک دو گون تیل ڈالیجئے پہلے کیا ہوتا تھا ہم لگ نہا لیتے سر بھیگا ہیں آپ دھیان نہیں دیتے لیکن ابھی جو سمیں چل رہا ہے اس میں آپ جیسے آپ نہایا آپ سر ڈالیجئے سر پورا سکھائیے سر سکھائیے یا سر سکھائیے اور باروں کو سکھا سکھائیے سر 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 یا کوئی بھی سکھائیے سکھائیے پنکھا ابھی بھی ایڈوائیز میں بتایا گیا کہ پنکھا نارمل آپ رکھئیے بہت تیز رات کو مت چلائیے اے سی اے سی بھلکل مت کریے آپ فریز میں پہلے پہلے پانی پیتے 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 سمیں ریب پیتے پیونو پیتے 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 پیاتے پہلے پیتے جب وہ نارمل کمپریچر ہو جاتا ہے تب نارمل کمپریچر سے آپ گرین چٹنی یا ٹومیٹو ساوس وغیرہ لے کر تب کھائیے یہ نہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ فریز میں سے نکالا اور نکال کر آپ نے سیدھے ٹومیٹو ساوس یا گرین چٹنی یا سبجیاں یا کوئی چٹنی کھانی شروع کی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کرونا سے بچیں گے اور کرونا وائرس جو ہے اس میں آپ لگا تار جو ہے بارش میں ان باتوں کا دھیان لکھئے اسی کے ساتھ ساتھ آپ ساہول سے ہاتھ ہوئیے سینٹائیجر لگائیے اور باہر جا رہے ہیں تو بہت کیرکل رہے ہیں ڈیشنس رکھے اور باہر سے آنے کے بعد آپ بہت پروپر طریقے سے ہاتھ دو کے سینٹائیجر لگائیے اور جا کے فوراں باکروں میں نہ آئیے اس طرح سے آپ چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو کرونا سے بھی بچیں گے اور بارش میں جو کرونا کا اثر اگر زیادہ ہوتا ہے تو ان باتوں کو دھیان رکھیں گے تو آپ کرونا سے بہت آرام سے ہی اس بارش کو آپ نکال دیں گے دو تی مہنے جو بارش آری ہے اس میں آپ الگ سے پروپوشن لیجئے ساؤدھانیا رکھیں اسی کے ساتھ دھنواز چکرہ دو